بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کیا دو ہزار تیرہ میں اس نے میٹرک کیا اب ایس کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ میں بڑھتا رہا ہے اب اس ویڈیو میں میں دو پہلوں کے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ کے جو بچے ہیں الحمدللہ اپنی منزل کو حاصل کر کے چھوڑتے ہیں اور دوسرا گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ کہ جس میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں نہ صرف الہ علاقہ کے لوگ پڑھانا پسند کرتے ہیں بلکہ جو تیچرز ہیں جو دوسرے سکولوں میں تیچرز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ میں پڑھانا پسند کرتے ہیں اب ایس کے والد محمد علیاء صاحب وہ بھی ایک تیچر ہے اب تو وہ رٹائر ہوگے انہوں نے اپنے بچے گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ میں بیتے ہیں اور الحمدللہ ان کو اس کا صلح مل گیا کہ محمد عویز گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ میں امتیازی نمبروں کے ساتھ میٹر پاس کی یہ اساتذہ کا اعتمار ہے نہ صرف جو اردگرد کے سکول ہیں وہ اپنے بچے گورنمنٹ آئی سکول کلام سیتہ میں بیجنا پسند کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو سکول ہیں اس کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بچے نہیں بھی بچے اسی سکول میں یہاں تو پڑھ رہے ہیں محترم شکور صاحب جو ریٹائر ہوگئے ہیں ان کے بچے یہاں سے پڑھ کے گئے اسی سکول میں وہ ٹیچر تھے اور اسی سکول میں وہ پڑھ تھے محترم ذلکار صاحب جو اسٹیم پرنسپل ہیں ان کا بچے بھی ادھر سے پڑھ کے گئے ہیں محترم شباز صاحب ان کے بچے نے ابھی ریسنٹلی میٹر یہاں سے کیا ہے محترم رانا محبوب صاحب ان کے بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں محترم اکرام صاحب ان کے بچے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں محترم جناب محترم جمیل شریف صاحب پی ڈی صاحب ان کا جو بچہ ہے وہ ون کلاس میں ابھی پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ٹیچر ہیں جو بھی میرے ذہن میں نہیں آرہا تو موسلی گورنمنٹ ہائی سکول وکلام سیتہ کے لیے انتیاز ہے کہ اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی سکول میں پڑھانا پسند شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عویز کے والد نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا کیونکہ ان جو سکول ہے اس کے ٹیچرز اپنے بچے یہاں پڑھاتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو گورنمنٹ ہائی سکول کلام سیتہ میں بیجھا تو دوزار تیرہ میں محمد عویز نے میٹرک یہاں سے کی اچھے نمبروں کے ساتھ کیا اس کے بعد اس نے گریجویشن کی مارسٹرز کیا ایمفل کیا ایمفل جو ہے اس نے فزیکس میں کیا دوزار بائیس کے اندر اور گورنمنٹ کالی یونیورسٹی لاہور سے کیا اچھے اداروں سے کیا اور اس کے بعد ایون جب وہ گورنمنٹ کالی یونیورسٹی سے ایمفل کر رہا تھا وہاں بھی اس نے جو ساتھ جسے کہتے ہیں پبلکیشن اس کی انٹرنیشنل جنرل میں پبلیش ہوئی اس کے بعد چار سال اس نے چاند باہ کے اندر جوب کی اب دیکھیں جو اچھے اداروں سے بچے پڑھتے ہیں ان کو اچھے اداروں میں جاؤ گئے تو یہ گورنمنٹ ہائی سکول کلام سیتا کا طورہ امتیار ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی اچھے ادارے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن سے لیٹڈ ہو چاہے بیروکریسی سے لیٹڈ ہو چاہے لو انفورسمنٹ سے تلق رکھتے ہوں میڈیکل سے تلق رکھتے ہوں الحمدللہ گورنمنٹ ہائی سکول کلام سیتا کے بچے وہاں پہ مجھول ہیں تو اس لیے چاند باہ میں بھی چار سال جو ہے محمد عویہ صاحب نے وہاں پہ ٹیچنگ کی اور اب اب وہ رکا نہیں اب وہ ابھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئیس لینڈ یونیورسٹی میں زیرت ہے اور ابھی وہ آئیس لینڈ یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی ہے وہ کر رہا ہے تو ادارہ محترم محمد عویہ صاحب کو اس کے والد قلیات صاحب کو مبارک بات پیج کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اپنی منظر تک پہنچ سکیں اور ادارے کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے بچے انٹرنیشن یونیورسٹیوں میں بڑھ رہے ہیں اچھے فیوچر کے لیے ادارہ جسے کہتے ہیں دعا گو رہے گا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آئیس کو ترقیوں دے اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہے شکریہ شکریہ